ساتھیوں نمسکار آئے اس ویڈیو میں ہم ایسی گائیں کے نسل کے بارے میں سرچہ کریں گے تو آج کل کافی ڈیمانڈ میں چل رہی ہے اور اس گائیں کے ڈیمانڈ میں چلنے کا کارڈ ہے اس کا ملک پروڈکشن کیونکہ اس گائیں نے دودھ اتفادن بہت زیادہ ہے اس گائیں نے ایک سو سٹائل لٹر جو دودھ ہے وہ دیکھ کر ورڈ ریکوڈ بنائے ہیں دوستو کہ کون سی گائیں ہیں کس گائیں سے تیار کی گئے کون سی گائیں کا کروس ہے سسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ جرور شہر کریں تو دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو گرلینڈو گائیں ہیں گرلینڈو گائیں براجل دیس ہے اس سے تعلقات رکھتی ہے کافی اچھا دودھ دیتی ہے کافی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑھائے جو اڈر ہے اس کی ڈیولومنٹ کافی بڑی ہے ہائٹ بھی کافی اچھی ہے دوستو تو یہ گائیں ہیں گرلینڈو گائیں یہ بہت ڈیمانڈی ہیں م Roma یہ بہت کافی بھی میں تريد ہیں دوستو پوری جانکاری ہم آپ کو ویڈیو میں ہوں تو جیسے مکنے بات کرتے ہیں جو گرلینڈو گائیں ہیں کس کس گائیں کا کروس ہے کس کس گائیں سے یہ گائیں ہیں وہ تیار کی گئی ہے تو جیسے ہی آپ بھائر سے ہے تو آپ کو یہ بات جانکار بہت گرو محسوس ہوگا کہ جو گرلینڈو گائیں ہیں وہ بہترین نسل کی گائیں ہیں گر گائیں اس گائیں سے تیار کی گئی ہے دوستو گرلینڈو گائیں میں چالیس پرسنٹ بلڈ لائن ہے وہ گر گائیں کا ہے گر گائیں آپ کو پتہ ہے کافی اچھا دودھ دیتی ہے مان کے چلیں تو اٹھارہ سے انیس لٹر گر گائیں ہیں وہ دودھ ہے وہ دے دیتی ہے اور کافی اچھی نیوٹریٹیو ویلیو ہوتی ہے گائیں کے دودھ میں کیونکہ گر گائیں ہیں وہ دیس سی نسل کی گائیں ہیں جو نیوٹریٹیو ویلیو ہوتی ہے وہ سائے دور کسی کے دودھ میں نہیں ہوتی تو دوستو جیسے گرلینڈو گائیں ہیں وہ گر گائیں سے تیار کی گئی ہے چالیس پرسنٹ بلڈ لائن ہے وہ گر گائیں میں گر گائیں کا ہے ساٹھ پرسنٹ ہے وہ ہوشٹین فریشن اور ڈس گائیں کا ہے تو دوستو اب بات کرتے ہیں کہ بھارت میں اس کا گھر پر گائیں رکھ سکتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ چالیس پرسنٹ بلڈ لائن گر گائیں کی ہے تو جو گرمی کی سائنت ہے یعنی اس انکٹی بنیدے چھتر میں ابھی جو گر لینڈو گائیں ہیں اس کا کافی اچھا پالن ہے وہ کیا جا سکتا ہے کافی مچھے درجے پر ہم اس کا ڈہری پالن ہے وہ کر سکتے ہیں دوستو اب بات آتی ہے گر لینڈو گائیں کی پہچان کی جو بھارتی پسو پالک ساتھی ہے وہ گر گائیں سے اچھی طرح واقع ہے اچھی طرح اس کی پہچان کرتے ہیں دوستو جیسے کی آپ کو پتا ہے گر گائیں ہیں اس کے لمبے کان ہوتی ہیں اگر نیچے سے ملائیں گے گلے گے تو ایسے کان مل جاتے ہیں فور ایڈ ہے وہ مٹکے کے سامان چوڑا ہوتا ہے اسی پرکار کی کچھ ویسیستہ ہے وہ گر لینڈو گائیں میں بھی ہے یعنی گر لینڈو گائیں کے کان ہیں وہ بلکل گر گائیں کی طرح فور ایڈ ہے جو گر لینڈو گائیں کا وہ گر کی طرح اتنا میسیو نہیں ہے دوستو ہائیٹ کافی اچھی ہوتی ہے ہوانہ کافی بڑا ہوتا ہے کافی بڑی اڈر ہوتی ہے بیماریوں کے پرتی ریجسٹنس کی بات کریں تو گر لینڈو گائیں میں ریجسٹنس کافی اچھا ہے کیونکہ گر لینڈو گائیں کی جو بلکل گائیں ہیں اس کے ہونے کے کارنة دوستو اب بات کرتے ہیں سیمن کی جو سیمن کی بات کریں جو گر لینڈو گائیں کا سیمن ratings güber لینڈو گائیں کا جو سیمن ہے وہ انڈیا میں سوائی نہیں ہیں دوستو لیکن آپ اچھی گائیں اپنے گھر پر تیار کر سکتے ہیں گرلینڈو گائیں یہ بھی گائیں ہیں کروز کیا گیا ہے گری گائیں کا اور ہوسٹین فیشن کا کروز کر کے گرلینڈو گائیں ہیں وہ تیار کیے کہ اتنا دودھ تو نہیں دے گی لیکن کافی اچھا پروڈکشن آپ اپنے گھر پر اس گائیں سے لے سکتے ہیں تو دوستو آپ کے گھر پر اگر گر گائیں ہیں تو کتنا دودھ دیتی ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں اگر ہم بات کریں جیسے کی گر گائیں ہیں اس کا ہم اچھی پیور گر گائیں اپنے گھر پر اسے ایچ اف کروز کا بل ہوا دیا جائے یا پھر ای بی ایس کے کچھ بل ہے جو گرلینڈیو بل ہے جیسے کی دو تین بل ہے ان کے وہ گری گائیں کا اور ہوسٹین فیشن گائیں کا کروز ہے گرلینڈو تو نہیں کہہ سکتی لیکن کروز ہے کافی اچھا ملک پروڈکشن ہے ان کا جو ٹروی بل ہے اس کے جو بچی ہیں ان کا بھی کافی اچھا ملک پروڈکشن ہے لگ بگ دس جال لٹر تکے جو ایک پیریڈ میں ہے وہ دودھیں دیتے ہیں دوستو یا پھر آپ ایسا کر سکتے ہو جو آپ کے پاس ایک پیور گر گائیں ہیں دیسی نسل کی آپ ایک اچھا ہوسٹین فیشن بل لے اس کا جو ملک رکوڈ کافی اچھا ہو اس بل کو اپنی گائیں کے لگو آئیں تو اس سے بھی آپ اگر گر لینڈو گائیں تیار کریں تو کر سکتے ہیں لیکن جو دیسی گائیں ہیں وہ تو دیسی ہوتی ہے اس کی تو کوئی کہلے نہیں سکتا لیکن ملک پروڈکشن کی بات آتی ہے تو تھوڑا دماغ میں آتا ہے کہ اچھا گھر پر دودھ گائیں دے تو کافی اچھا ہوتا ہے تو یہ تھی دوستو یا پھر آپ سابرمتی جو سابرمتی آسرم گو سالہ ہے اس کا اقبول ہے سات سو پندرہ نمبر ہے وہ بھی گری گائیں کا اور ایسیف گائیں کا کروس ہے اس کا جو سیمن ہے اس کا دو یا تینزار روپے پرائز ہے جو یہ بھی اس کا میں نے بتا ہے اس کا چالی سے پچاس روپے سیمن مل جاتا ہے یا تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں اس سے آپ کروس کروا سکتے ہیں اپنی گرگائیں کو اور جو سیمن آئے تھرڈ جنسل میں جا کر جو آپ پیور بریڈ ہے وہ لے سکتے ہیں اور اب یہ بات چل رہی ہے براجل سے سائد آنے والے ٹائم میں ہمیں جو براجلین گری بول ہے اس کا سیمن انڈیا میں بھی مل جائے گا دوستو لیکن ان بھوشیہ میں بات کریں تو جرسی وغیرہ یہ پیور بریڈ ہمیں نہیں ملے گی کیونکہ سارا کام ہے وہ آسکال کروس پر ہو رہا ہے تو ایسی کروس بریڈ ہمیں دیکھنے ہو ملے گی تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں کچھ یہ جانکاری تھی جو آپ کو بتانی تھی کیونکہ میرے پاس بہت کمنٹ آتے ہیں تو ہم جو گیری لینڈو گائیں اس کا بھارت میں پالن کر سکتے ہیں اگر آپ تیار کرنا چاہو سیمن سائد آویلیبل نہیں ہے انڈیا میں میں نے کافی جگہ ہے وہ پتا کیا ہے مجھے تو ملا نہیں اگر آپ کو کہیں سے ملے تو کمنٹ میں بتا جرور دینا تو دوستو یہ کچھ باتیں سی جو میں نے آپ کو آج بتائی ویڈیو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیں اگر ویڈیو پسند آئی تو اپنے تاستوں کے ساتھ ضرور شکریہ دوستو ملتے ہیں اگر ویڈیو میں ایک نری جانکری کے ساتھ تب تکے دوستو نمسکار